بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو فیس مشتاق اکیڈمی رسپیکٹڈ بیور جو ٹیسٹ نمبر سیون کنڈٹ کیا تھا اس کے کریکٹ آنسرز اور ان کی جو ایکسپلینیشن ہے جو کہ کسی کسی کوئسن کے ایکسپلینیشن جو ہوتی ہے ضروری آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا ہوتی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ اس ویڈیو کے مرسے شیئر کی جارہی ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ لوگ کا جو ڈاؤٹ ہے وہ کلیر ہو جائے اور جو نیکس ٹیسٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ آج شام تک اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا اور اپلوڈ کر دیا جائے گا اور جو نیکس ٹیسٹ کا سلیبس ہوگا وہ پھر انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دیا جائے گا انگلیش کا ہم ون ورڈ سبسٹیوشن کر رہے ہیں پہلا question تھا music sung at night below a person's window اس کا correct answer serenade ہے next question a poet a post without rumeneration ایسی post جس میں کوئی rumeneration نہیں ہوتے اسے اعزازی post کہتے ہیں یا honorary post کہتے ہیں next one who loves all and sundry اس کا correct answer philanthropist ہے next to slap with a flat object to slap with a flat object اس چیز کو ہم صورت بولتے ہیں next a dramatic performance جو dramatic performance ہوتی اسے mask کہتے ہیں m-a-s-q-u-e آپ نے spelling کے اندر mistake نہیں کرنی اسلامیات کا portion تھا جی صاحب الہوت صاحب الہوت کہتے ہیں حلط یونس علیہ السلام کو ہوت مچھلی کو کہا جاتا ہے تو حلط یونس علیہ السلام کشتی پر جب جا رہے تھے تو کشتی والوں نے آپ کو سمندر کے اندر پھینک گیا تھا جسے مچھلی نے اپنے پیٹ میں اندر پیٹ کے اندر محفوظ کر لیا تھا پھر یونس علیہ السلام نے لا الہ الا دہ سبحانہ گرنی قد من الظالمین کا ورد کیا اور اللہ تعالی نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے دوبارہ باہر نکالا نیکس صاحب الہوت کتنا عرصہ سوئے رہے ہیں صاحب الہوت تقریباً تیس سو نو سال اپنے غار کے اندر سوئے رہے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاتین کو خطوط کی سجری میں لکھے تھے آقا نے ساتھ ہجری میں سلاتین کو خطوط لکھے جس میں والی مصر مقوقس ہے نجاشی کو خط لکھا سما کو خط لکھا گیا اور اس طریقے سے ایران کو لکھا گیا شاہ کسرا جو ایران کا تھا اس کو خط لکھا گیا تو یہ جو خطوط کا سلسلہ تھا یہ آقا نے ساتھ ہجری میں شروع کیا قرآن مجید میں کتنی مساجد کا ذکر ہے قرآن مجید میں کل چار مساجد کا ذکر قرآن مجید کے اندر آیا ہے فیض الباری کے مصنف کا نام کیا ہے فیض الباری کے مصنف انور شاہ کاشمیری ہیں ہسٹری سے ریلیٹڈ کوئسٹن تھے ایسٹ انڈیا کمپنی کے بورڈ آف کنٹرول کا جو پریزیڈن تھا اس کا نام چارلز گوڈ تھا چارلز گوڈ نے ایک جو ایڈوکیشنل ریفارمز کے اوپر بھی کام کیا تھا یعنی جو اس کا تعلیمی نظریہ تھا ایٹین فیپٹی فور کا وہ بھی کافی مشہور ہوا تھا بینگول کے اندر جو ساتی ہندووں کی رسم تھی اس کو ایٹین ٹویٹی نائن کے اندر پروہبیٹٹ کیا گیا تھا جو باعث رائے تھے ان کی جانب سے اور پھر مقامی لوگوں نے اس کو چیلنج کر دیا تھا بریٹش کورٹ کے اندر جوہاں پہ اٹھارہ سو باتیس میں عدالت نے بھی یہی فیصلہ سنایا تھا کہ یہ ساتی کی جو رسمہ اس سے ختم کیا جائے مسلمانوں کو سیپریٹ بورڈ کا جو رائٹ دیا گیا تھا وہ نائن زیرو نائن کے ایکٹ میں دیا گیا تھا جسے آپ منٹو مارلے ریفارمز بھی بولتے ہیں اور اس سے پہلے جو شملہ وفد تھا ٹھیک ہے جو کہ سراغ خان کی قیادت میں جا کے ملے تھے مسلمانوں کا جو ریپریزنٹیشن تھی انہوں نے جا کے کی تھی اور وہاں پہ ہمارا یہ مطالبہ تھا کہ ہمیں سیپریٹ جو ہے وہ وورڈ کا حق دیا جائے تو یہ پھر بعد میں نائنٹین زور نائن کا جو ایکٹ تھا اس کے اندر مسلمانوں کا یہ مطالبہ مان لیا گیا تھا یہاں پہ ایک قویسٹن اور بھی آتا رہتا ہے کہ سکھوں کو سیپریٹ بورڈ کا رائٹ کب دیا گیا تھا تو انہیں نائنٹین ون نائن انیس سو انیس میں دیا گیا تھا مونٹیگو چیلمس فورڈ اسلاحات میں نیکس قویسٹن انجمن حمایت اسلام انجمن حمایت اسلام کی جو بنیاد رکھی گئی تھی یہ اٹھارہ سو چوراسی کے اندر رکھی گئی تھی نیکس قویسٹن دارالعلوم دیوبند دارالعلوم دیوبند کا کچھ تزاد ہے کہیں پہ ایٹین سکسٹی سکس ہوتا ہے کہیں پہ ایٹین سکسٹی سیون ہوتا ہے اس کا کریکٹ آنسر زیادہ تر جو محتبر مانا جاتا ہے وہ ایٹین سکسٹی سکس مانا جاتا ہے وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو ایٹین سکسٹی سیون اس کے قریب تر ہوگا نیکس دھاکہ میں مسلم لیگ کا اجلاس ہوا تھا انیس سو چھے کے اندر اور پھر اس کے بعد مسلم لیگ کی قیاب کی بات کی گئی تھی تو وہاں پہ جو اس اجلاس کی قیادت کی تھی اس کی جو قیادت کرنے والے تھے وہ نواب وقار الملک تھے جبکہ نواب سلیم اللہ خان نے قرارداد پیش کی تھی نیکس ڈائی آرچی سسٹم باز انٹرڈیوز تھی جو ڈائی آرچی سسٹم تھا یہ مونٹیگو چیلنس پورڈ اصلاحات کے اندر اس کو انٹرڈیوز کروایا گیا تھا جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے جو پہلے مسلم دیلی تجاویز تھی اس کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ مسلمانوں کو ایک بٹا تین نشستیں دی جائیں لیکن بعد میں نہرو ریپورٹ کے اندر جو نہرو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بجائے ایک بٹا تین نشستیں دینے کہ انہیں ایک بٹا چار نشستیں دی جائیں تو اس کا کریکٹ آنسر نہرو ریپورٹ بنتا ہے اچھا یہاں پہ دو ایک پیر پور ریپورٹ کی بات کی گئی ہے پیر پور ریپورٹ جو ہے وہ بسیکلی کانگرس منسٹریز تھی جو کانگرسی وزارتیں تھی جو وہ ٹوٹ گئی تو پھر اس کے بعد یہ دیکھنے کے لیے بنائی گئی تھی کہ اس کے اندر کیا کیا جو ہیں وہ باتیں ہوئی تھی اور کس کس طریقے سے بے ذات یہ پائی گئی تھی جبکہ کرپس مشن ایک الگ سین ہے ڈیلی پروپوزلز وہی ہیں جو قید آزم نے دیئے تھے نیکس کمیونل اوارڈ جو ہے یہ 1832 میں اناؤنس کیا گیا تھا اس میں بھی تضاد ہے کہیں پہ 14 اگست 1832 1932 لکھا ہوتا ہے اور کہیں پہ 16 اگست 1932 لکھا ہوتا ہے بہرحال ائر کنفرم ہے کہ 1932 میں کمیونل اوارڈ جو انٹروڈیوز کروایا گیا تھا یہ جو مائنورٹیز تھی ان کے لیے اس کو راؤنس کیا گیا تھا اس میں ڈاکٹر امبیت کر کافی مشہور ہوئے تھے نیکس کونس ہے how many seats کانگرس were in 1946 election 1946 کے الیکشن میں کانگرس نے انسر نشیستیں جیتی تھی نیکس ورلڈ جی کے کوئیسے نے سائلون باز رینیمڈا ہے سنلنکا سنلنکا اسے میں 22 1972 کے اندر اس کا نام سنلنکا رکھا گیا تھا نیکس which one is called land of hummingbird land of hummingbird training dart کو کہا جاتا ہے ویسٹرنڈیز کا حصہ ہے نیکس who discovered south pole south pole جو ہے وہ یہ رونالڈ ابنسن نے اس کو دریاد کیا تھا نیکس کونیڈا اس پیس ایجنسی آف کونیڈا پیرو کی سپیس ایجنسی ہے نیکس ناسا ناسا نے جو مارس پر شٹل بھیجا تھا اس کا نام opportunity ہے the planet which has longest here longest here جس پیلنٹ کا ہوتا ہے اسے ہم نیپچون کہتے ہیں what is the greek name of نیپچون نیپچون کا جو greek name ہے یونانی ہے اسے positive کہا جاتا ہے when did objective resolution pass بڑا مشہور question again and again 73 کے article میں 280 total جو articles ہیں next when did مشرف overthrow نواز شریف government نواز شریف کی government کو مشرف نے جو مارشل اللہ کے بعد جس کو overthrow کیا تھا یہ بار اقتو پر 1999 اس کی crack data تو یہ آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو شیئر کر دی گئے یا آپ کے لئے فائدہ مند رہی ہوگی لائک کر دیں اور سبسکرائب کر لیں چینل کو اور اپنی تیاری کو ہے وہ next level پر لے جانا شروع کر دیں کیونکہ بہت زیادہ jobs آپ کا ویڈ کر رہی اللہ حافظ یہ دیکھیں ہمارے marks بھی آگئے آپ کے سامنے اور مجھے notification بھی مل گیا کہ ایک بندے نے آپ کا قویز کر لیا